مریم نواز کا یہ اقدام میں بہتر اقدام ہے اور یہ سٹورنٹس کو جو یہ دے رہی ہیں لیکٹریکل بائکس وغیرہ کی فسیلٹیز یہ بہتر ہے سٹورنٹس کو آنے جانے میں دکت نہیں ہوتی سام ٹائم سٹورنٹس کے بھائی وابو وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو سام ٹائم وہ نہیں جا سکتی ہیں سپیڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لیکٹریکل ان کا سکوٹی دی جا رہی ہے تو یہ ان کی فسیلٹیز بہت اچھی ہے تو میری بھی مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھی جوب کرتی ہونے جانے میں دکت کا سامنا ہوتا ہے چھوٹی سی میری بیٹی ہے میں باہر سے یہ پروائی نہیں کر سکتی ہوں تو میری ان سے یقینا یہی ہے کہ فائنلی ریکویسٹ کے وہ مجھے بھی اس چیز سے پروائی کیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی مریم نواز کی جانب سے ہماری جو یوت لڑکیاں ہیں انہیں الیکٹک بائک دی جا رہی ہے انہیں آسانی ہو جائے گی لوکل سفر کرتی ہیں میٹو پر سفر کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ایئر ایمبولنس کا بھی افتتاہ ہو چکا تو کیسا اقدام ہے مریم نواز اچھے اقدامات ہیں لیکن اس سے بہت کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو بیسک عوام کی نیڈ ہے ایئر ایمبولنس عوام کی نیڈ نہیں ایئر ایمبولنس کون بنائے گا کہاں منگائے گا کہاں لینڈ کرے گی ایک ایمجنسی مریض کو ریکوائیڈ ایمبولنس یا موٹ سائیکل کیسا ورک کر رہی ہے اس وقت مریم نواز لیڈیس کے لیے مریم نواز لیڈیس کے لیے بہت اچھا ورک کر رہی ہیں اگر وہ ہمیری بھی اس چیز میں میری بھی بات سنیں گی یا میری بھی سنوائی سنیں گی تو میری بھی ان سے یہی فرنیلی ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے گھر میں پریشان ہوں اور مجھے آنے جانے کی فسیل ایئر ایمبولنس تو چل رہی ہے نا وہ تو سروس پروائیڈ جی ہاں وہ تو چل رہی ہے یہ کیسی سروس ہے سر اس کو تو آپ مانیں نا سروس تو ہے نا ایئر ایمبولنس پہلی مرتبہ پاکستان میں آئی ہے جی ہاں سروس تو وہ میٹرو بس بھی تو سروس ہی دی وہ بھی تو انہوں نے دی ہی ہے وہ تو سب کچھ دی ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میٹرو بس کی پنجاب کو کون سی کمائی مل رہی ہے اور پنجاب اس کے میٹرو بس کی کمائی پہ کون سی ترقی کر لی ہے پنجاب نے اب چل گئی ہیں ایمبولنس اور یہ چل آرہے ہیں موٹر سیکلیں اب ان کا بھی ریزلٹ آ جائے گا اور چند دنوں میں کہ یہ کیا ترقی دکھائیں گے جی ان سے کیا ہو گئے جی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پہلے دوستوں میں ہوں آپ کا میز بنانا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اور آپ کا یوٹیوب چینل ڈی سیون نیوز ناصرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں مریم نواز کی طرف سے بہت بڑا اکدام اٹھایا گیا بہت اچھا فیصلہ کیا گیا خاص کر لیڈیز کے لیے جو سٹوڈنٹ ہیں کالج میں پڑی ہیں لیڈیز انہیں سکیوٹی بائیک الیکٹک بائیک دی جائے گی تاکہ ان کا سفر جو ہے وہ آسان بان سکے جیسے لوکل لوکل وہ سفر کارڈی ہوتی ہیں میٹرو پر سفر کارڈی ہوتی ہیں گوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ ایر ایمولینس جو ہے انہیں مریم نواز نے اجاد کر دی گئی ہے اگر کسی پیشنگوں کو مسئلہ بانجیتا ہے کسی جگہ پر تو ایر ایمولینس آئے گی وہ آگے انہیں کوئی سرویس دے گی آج اسی ٹوپک میں بات کریں گے پاکستانی پبلی کا ریویو لیں گے کہ پاکستانی پبلی کی سوالے سے اپنی کیا رائے دیتی ہے سلام علیکم سر کیسے ہیں شکریہ اللہ کا ٹھیک تھا سر مریم نواز اپنے عہدے پر آ چکی ہے بیٹھ گئی ہے دو ڈھائی ماہ ہو گئی ہے انہیں گزیر ایلا پنجاب بڑے اچھے فیصلے کرنی ہے ایر ایمولینس آگئی ہے ایر ٹیکسی آگئی جو ہوا میں آئے گی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو فوری وہاں پہ آپ کو پہنچ کے ٹپی امداد دی جائے گی اور دوسری طرح جو ہماری بہنیں پاڑنی ہیں بیٹیاں پاڑنی ہیں سکولوں کولجز میں انہیں الیکٹک بائیک دی جائے گی کیسا اقدام ہے مریم نواز کا کوئی اقدامات نہیں ہے یہ تمام اقدامات اپنے مفاد کے لیے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو پہلے بھی اس قوم کو جو روشنی دکھائی گئی تھی اور ترقی دکھائی گئی تھی دراصل وہ نہ روشنی تھی اور نہ ترقی تھی روشنی کی بجائے وہ ایک گیرہ آن دی رہا تھا ترقی کی بجائے وہ ملک کھندر بن گیا بجلی سستین ملک چینج ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا نہیں کوئی چینجنگ نہیں ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے غریب غریب طرح ہوتا جار چل جارہا اور امیر جو ہے وہ امیرت Simmons ہوتا چل جارہا اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ایک عام آدمی جس نے دیاری کرنی ہے مزدوری کرنی ہے آپ دیکھیں مزدوروں کے اڈے پہ جا کے دیکھیں وہ کیسے بچارے زلیل ہوتے ہیں سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کوئی گاک نہیں آتا ان کو کوئی لینے کے لیے نہیں آتا ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے رئی بات یہ موٹر سیکلوں کی تو اس میں بھی کوئی مفاد ہوگا جیسے پہلے وہ راشن لے لو تو وہ سمیں نکلوا دیں سمیں جب تک نہیں لوگے تو وہ جب تک آپ کو راشن نہیں ملے گا آپ لوگوں کی حکومت ہے آپ اگر ملک کے خیر خواں ہیں تو ذرا پنجاب سے آٹکے پنجاب کی ووٹوں کی ایک سریعہ زیادہ ہے تو ہر کوئی ذرا پنجاب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو ذرا پنجاب سے آٹکے نکلیں دیکھیں آپ بلوچستان کی طرف جائیں کراچی کی طرف جائیں اور بہت سارا ملک پڑا ہوا ہے تو اس طرف آپ کیوں نہیں جاتے اچھا ائر ایر ایمبلنس تو چل رہی ہے نا وہ تو سرویس پروائیڈ یہ کیسی سرویس ہے سر اس کو تو آپ مانیں نا سرویس تو ہے نا ائر ایمبلنس پہلی مرتبہ پاکستان میں آئی ہے سرویس تو وہ میٹرو بس بھی تو سرویس ہی دی وہ بھی تو انہوں نے دی ہی ہے وہ تو سب کچھ دی ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میٹرو بس کی پنجاب کو کون سی کمائی مل رہی ہے اور پنجاب اس کے میٹرو بس کی کمائی پر کون سی ترقی کر لی ہے پنجاب نے اب چل گئی ہے ایمبلنس اور یہ چلا رہے ہیں موٹر سیکلیں اب ان کا بھی ریزلٹ آ جائے گا اور چند دنوں میں کہ یہ کیا ترقی دکھائیں گے جی ان سے کیا ہوگا جی کیا فائدہ ملے گا ملک اور قوم کو خاص کر کے پنجاب کو شکریہ مریم نواز کا یہ اقدام ہے بہت بہتر اقدام ہے اور یہ سٹورنٹس کو جو یہ دیریاں لیکٹریکل بائکس وغیرہ فکی فسیلیٹیز یہ بہت بہتر ہے سٹورنٹس کو آنے جانے میں دکت نہیں ہوتی سام ٹائمز سٹورنٹس کے بھائی وابو وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو سام ٹائمز وہ نہیں جا سکتی ہیں سپیڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لیکٹریکل ان کا سکوٹی دی جا رہی ہے تو یہ ان کی فسیلیٹیز بہت اچھی ہے تو میری بھی مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھی جوب کرتی ہونے جانے میں دکت کا سامنا ہوتا ہے چھوٹی سی میری بیٹی ہے میں باہر سے یہ پروائیڈ نہیں کر سکتی ہوں تو میری ان سے یقینا یہی ہے کہ فائنلی ریکویسٹ کے وہ مجھے بھی اس چیزیں پروائیڈ کیا جائے آپ کو اگر پروائیڈ کریں گی وہ تو کیسے کریں گی کیا آپ کا ایڈریس ہے کدھر آپ رہتی ہیں اپنا تھوڑا بتا دیں اور مریم نواز صاحبہ کو ہم بھی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ بھی خاتون ہے بچاری میند مزہوری کر رہی ہے اپنے پیٹ کے لیے بچوں کے لیے ان کی بھی سنوائی جو ہے سنی جائیں جی میرا آنیازی اٹھے کے پاس آرے والی گلی میں میرا گھر ہے ٹھیک ہے اور میں وہاں پہ رہتی ہوں اور یقینا یہی میرا ڈریس ہے وہ جب بھی مجھے ملیں یا جب بھی انہوں نے میرے لئے کچھ اختام اٹھائیں گی تو یقینا مجھے وہیں بھی آپ مجھے حیاء کر سکتے ہیں دوسری طرح دیکھا جائیں تو ایئر ایمبولنس کی سرویس کیسی ہے کہ جیسا کہ انسان کسی جنگل میں یا کسی جگہ پہ اسے کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بائیک گاڑیاں نہیں جاتی ایئر ایمبولنس آئے گی آگے سرویس پروائیڈ کرے گی دیکھیں ایئر ایمبولنس کا تو بہت اچھا انہوں نے یہ ایک دام اٹھایا ہے سام ٹائمز راستے میں آنے جانے میں دکت ہوتی ہے اور جو ایمبولنس کے اندر جونسا وہ جان ہوتی ہے اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے لہٰذا یہ ایئر ایمبولنس کا انہوں نے بہت اچھا ایک دام اٹھایا ہے کہیں بھی کچھ بھی کوئی مسئلہ ہو ایئر ایمبولنس کے ذریعے ہم جو ان کی زندگی کو جان کو نقصان ہوتا ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں کیسا ورک کر رہی ہے اس وقت مریم نواز لیڈیز کے لیے مریم نواز لیڈیز کے لیے بہت اچھا ورک کر رہی ہے اگر وہ میری بھی اس چیز میں میری بھی بات سنیں گی یا میری بھی سنوائی سنیں گی تو میری بھی ان سے یہی فرنیلی ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے گھر میں پریشان ہوں اور مجھے آنے جانے کی فسیلیٹیز چاہیے مجھے آنے جانے کی دکت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو قائل لے ان سے میری ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری مجھے اس چیز سے بھی فسیلیٹیز مل جائیں بڑی دردے دل رکھنے والی ہے مریم نواز مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز ان تک پہنچ گئی جی انشاءاللہ میری ضرور کوشش ہے اور اگر میں نے انٹرویو دیا ہے تو صرف مریم نواز تک اپنی بات پہنچانے کے لیے دیا ہے کہ میں ایک بہت زیادہ مزدور آدمی ہوں اور میں چلتی ہوں آتی جاتی ہوں اور مشکلات کا سامنے کرنا ہوتا ہے بچی ہے میری چھوٹی سکی کہ آنا جانے میں ہوتی ہے بچی کی سکول جانا ہوتا ہے فیس پے کرنی ہوتی ہے تو مجھے بڑی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے لہٰذا ان سے میری فائنلی ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے اس چیز سے پروائیٹ کی ہے بائیک چھے چلا لیں گی الیکٹک بائیک جی جی چلا لیتی ہوں چلا لیتی ہوں چلیں جی شکریہ زہنوں کا ٹائم ہے پھر بہت آپ کا شکریہ آسف زیدی آسف زیدی سر کیا کرتے ہیں میں کاؤنٹن ہوں پرائیویٹ فرم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی مریم نواز کی جانب سے ہماری جو یوت لڑکیاں ہیں انہیں الیکٹک بائیک دی جا رہی ہے انہیں آسانی ہو جائے گی لوکل سفر کرتی ہیں میٹو پر سفر کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ائر امبولنس کا بھی افتتاح ہو چکا تو کیسے اقدام ہے مریم نواز اچھے اقدام آتا ہے لیکن اس سے اور کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو بیسک عوام کی نیڈ ہے ائر امبولنس عوام کی نیڈ نہیں ائر امبولنس کون بنائے گا کہاں منگائے گا کہاں لینڈ کرے گی ایک ایمجنسی مریض کو ریکوائیڈ ایمبولنس یا موٹسائیکل جس پہ وہ اپنا مریض کو لے جا سکے کہ وہ ائر امبولنس کا کام ویٹ کرے گا وہ کہاں پہ لینڈ ہوگی کونسے ہسپٹل میں اتنی پہلی پیڈز ہیں جب وہ آپ کو وہاں پر اس کا انلوڈ فور تو مطلب مدد مل جائے گی نا پیشن لیکن سر وہ اس میں وہ تو مدد تو پھر ملی جاتی کوئی ایشیو نہیں ہے اس میں اقدام تو پاکستان میں پہلی ائر امبولنس بہت سے ائر امبولنس کی ضرورت آئی تھی جو ضرورت ہے اسٹم لوگ کی ائر امبولنس نہیں ہے مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں مہنگائی کنٹرول کریں آٹا پہ بشک انہوں نے کام کیا اچھے اقدامات ہیں لیکن وہ کچھ عرصے بعد جب وہ جو آپ کے ایکسپورٹ وہ کھل جائے گی پھر وہیں پہ آجیں گے چیزیں مطلب یہ بینیفٹ لی مطلب ایک ٹائملی نہیں اس کو بینیف کریں فائدہ اس کو مکمل رکھیں اگر آپ کے بعد ایکسٹر اوڈنری چیزیں ہیں اگر آپ کے خپت کے مطابق ہیں تو آپ کے اپنے ملک میں ضرورت ہے چھے سو کی اور آپ اس کو اس میں چار سو اٹھا کے بھار بھی دیں پھر وہی چار سو با کے امپورٹ کر کے ہمیں کھلا دیں گے تو ہم کہاں سے پی کریں لیڈیز کو جو یوت کو جو الیکٹک بائک پروائیڈ کی جاری ہے دے دیں اس میں کیا وہ پہلے بھی چلی تھی سکوٹی اب تو لوگوں کے پاس اتنے مطلب دی جانے وہ کتنے کو دے دیں گے وہ تو سکوٹی اور ریڈی لوگ بہلے بھی اب تو لوگوں نے سکوٹی کے ویڈی رہی کرنا چھوڑ دی اب تو وہ لوکل جس طرح عام موٹسیکر پہ لوگ جنے لیڈیز کو چلانی آتی وہ چلا رہے گے اپنا کام پورا کر رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا الیکٹک بائیک ہو یا بائیک ہو اصل میں لوگ کو ویسے ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ چلائیں ایک خالی خواتین میل ادار بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں انہیں بھی آفیس جانا ہے کالیج جانا ہے وہ کیا کریں گے خالی خواتین کے لیے اچھا ادام ہے لیکن اس کو آپ بندے کیا کریں گے یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے آپ کو ایک آپ پورے مال پہ جائیں آپ سیکٹیٹس چروع ہو جائیں رالے تک ایک بس چلتی ہے پندرہ مند بعد آتی ہے باقی لوگ کیا کریں گے اس میں آپ نے وینز بان کر دی آپ نے ارچنز کر دی اب ایک سپیڈو سے آپ کتنے بندے اٹھائیں گے پیسنجر لے کے جائے گی اگلا بندہ ویٹ کرتا رہے گا کیا پیغام ہے پنجاب حکومت کو آپ کا بس سر ان کے لئے کوئی بھی یہی پیغام ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے اور عوام کو تھوڑی سی اس طرف دیں کنوینس اولد دیں لوکل بس چلائیں روٹس بنائیں تاکہ لوگوں پتہ جلے جس بندے نے جانا ہے مال پہ یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے جانا ہے پاکستانی پبلی کے رائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا کل ملتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے اپنے میزوان آناصر کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار